اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عجیز بچو بچو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موجود حالات کے زیر نظر کر بیٹھے تعلیم اعظام کاز پر خوئے ہم نے آڑ گیر میں جماعت کی نسائبی کتاب باہرستان اردو کا اسے اشار جس کا پہلا حصہ گزل کے علمان سے ہے شروع کیا اور آج کا موضوع ہمارا ہے گزل کی تقنیق اور تاریخ آپ کو اسے اشار کی پل پچیس نمرا تھیں اور آپ کی جو پہلی گزل ہے ولی محمد دیکھنے کی ہے اس کے برے جو سوالات ہیں ان میں سے پہرہ سوال ہے اردو گزل کی تقنیق اور تاریخ پر نوٹ لیکھیں اس لئے میں نے مضائب سمجھا کہ آج ہم اردو گزل کی تقنیق اور تاریخ پر مدرب اور مفصل لیکھتے ہیں کیونکہ گزل کے لگ بھی معنی ہیں اغنطوں کی ملتق باتیں کرنا یا عشقیہ باتیں کرنا یا یوں کہا گیا ہے کہ جس طرح ایک ہرنے کو تیر لگ کر درد بھی چیخ نکلتی ہے اسی طرح گزل بھی ایک دل کی ایسی آواز ہے جس میں اس کی مدونی کے حد کا اظہار ہوتا ہے اب جہاں تک گزل کی تقنیق کا تعلق ہے اس کا ایک نقطہ مطلع ہے مطلع تلو سے نکلا ہے جہاں سے سورج تو ان کو تلو ہوتا ہے اسی طرح گزل جب شروع ہوتی ہے جس شہر سے شروع ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مطلع یعنی گزل کے پہنے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے جس کے دونوں میں سے ہم کہتے ہیں اور ہم ردیف ہوتی ہیں اگر دوسرے شعر میں بھی ایسا ہی ہو تو اس شعر کو خسن مطلع کہتے ہیں اسی طرح گزل کے ہر شعر میں ہم وزن الفاظ دہرائے جاتے ہیں بار بار آتے ہیں لیکن وہ ایک دیسے نہیں ہوتی ہے ان کا وزن ایک دیسے ہوتا ہے ان الفاظ کو ردیف کا حفیہ کہا جاتا ہے مثال پر میں نے یہاں آپ کی کتاب سے دو اشعر لے ہیں محبسی سب بہار کھوٹی ہے مرد کا اید بار کھوٹی ہے اے ولی اس اب اس پریروں کی مرسنے اید بار کھوٹی ہے یہاں ردیف سے پہلے آنے والے الفاظ بہار ایت بار ایت بار یہ سب کا حفیہ اور گزل کے ہر شعر کے آخر پر آنے والے والفاظ جو یقصہ ہوں ایک دیسے ہوں بار بار ہوں ان کو کہتے ہیں حفیہ اس طرح یہاں ہوتی ہے ہوتی ہے اس گزل کا حفیہ اسی طرح مثال غالب گزل کے ان دس میں پڑی ہے یہاں دکھا ہے ابن مریم ہوا کرے کوئی میری دکھی دوا کرے کوئی جب دوا کا ادھ گئی گالب کیونکہ اس سے گلہ کرے کوئی یہاں ہوا دوا گلہ یہ کتے ہیں اور کرے کوئی کرے کوئی کرے کوئی کرے کوئی کرے اسی طرح مکتہ جو گزل کا آخری شعر ہوتا ہے جس میں شاہر اپنا قلمی نام مقصر نام تقل استعمال کرتا ہے اس شعر کو مکتہ کہا جو ہوتا ہے جس طرح اب اے ولی اب اس پری رو کی یہاں ولی ولی مہم دکھنی کا قلمی نام ہے اسی طرح جب تلو کا ادھ گئی گالب یہاں گالب تقل سے اس گزل میں یہ شعر مکتا ہے اور اس میں یہ شعر مکتا ہے شاہی بایت یا بیت الگزل گزل کا جو سب سے اچھا شعر ہوتا ہے تو اس کو بیت الگزل یا شاہی بایت کھا جاتا ہے زمین گزل جس باہر ردی فت قاتے میں گزل کہی جائی اس کو زمین گزل کہا جاتا ہے اور خاصت گزل کیا ہے گزل مقبول تقین سنف شعر کی ہے کیونکہ اس میں ایک شعر چھوٹی الفاظ میں بڑی بات کا اظہار کرتا ہے تو اس طرح کم الفاظ کے استعمال کر کے بڑے موضوع کو سمیٹا یعنی سمانگر کو قوزے میں بند کیا جاتا ہے یہی خاصت گزل کی ہے اس کی مقبولت کے ہی وجہ ہے اور اب تیدہ اشعار گزل میں کم سے کم پانچ شعر اور زیادہ سے زیادہ کنی اشعار ہوئی ہیں کچھ گزلیں ایسی بھی ہیں جن میں اشعار کی تعلوم کر رہی ہیں موضوعی اشعار گزل کا ہر شعر الگ الگ موضوع رہتا ہے یعنی ہر شعر کا اپنے الگ معنی ہوتا ہے لیکن کبھی ایسی گزلیں ہوتے ہیں جس کا ایک موضوع ہو اس گزل کو گزل مسئسل کار جاتا ہے عام تو ایسا نہیں ہوتا ہے موضوعی گزل گزل کا موضوع جو ہوتا ہے بنے طور عشق محبت تاریف حسن اور قدیت مرائزر کی تاریف کی جاتے ہیں یہ اصلی موضوع گزل کا ہے اب ہم چلیں گے یہاں تاریف کی گزل گزل کہاں سے آئی یہ کہاں پہنچتی ارت کا کیسا ہوا کیونکہ شاعر کی عبدہ عربی سے ہوئی گسیدہ سے نکلا ہے قصد پہلے لوگ جو شاعر تھے بادشاہوں کے درباروں میں تاریف کر کے پیسے کمائے تھے پھر عربی سے گزل فارس میں پہنچتی اور فارسی سے آکر اردو میں پہنچتی گو گزل کی عبدہ عربی سے پھر فارس سے پہنچتی تو جو ہندوستان میں گزل کی عبدہ دیکن سے ہوئی یہاں پہلا شاید ولی کتب شاہ اور اس کے بیت ولی محمد دیکنی اور آگر وغیرہ ان لوگوں نے غیم جانان کو اپنی گزل کا موضوع بنا دیا اور ولی محمد دیکنی اور پہلے صاحب دیوان گزل گوشتا رہے ہیں ٹھر اس کے بیت دلی میں گزل پہنچتی دلی میں میر تکی میر میر درد سو درد غالب محمد وغیرہ جیسے برن پایا شایر پایا ہوئی جنہوں نے گزل کو بہن برور سے پہنچتا رہا میر کی گزل میں سودگلا درد اور غالب کی حطو میں گیرائی اور گہرائی ہے غالب نے تصور کو اپنی گزل کا موضوع بنایا اس طرح مومن خان مومن نے بالک بینی اور لطافت سے گزل کو سنوارا اس طرح دلی کی شاعری دو ہے یہ دل کی شاعری ہے اسی کو کہتے ہیں درد پھر دلیگا اڈڑ گئی ویدر پٹھا سداول میں ہوا تو گروبت آگئی لوگ ان کو مارا ٹڑا گیا لوگ باغنے پر مجبور ہوگئی تو پھر یہ عجیر بھی لکھنک چلے گئی وہاں ناسک اور آتش نے ایک طبستان کھولی جس کو دلستان لکھنک کہا جاتا ہے اور وہاں اسی شاعری داخیت کے بجائے خرچت پر مبنی تھی پریانی تھی حسم پارس تھی عیش پارس تھی تو اس طرح گزل کا موضوع بدل گیا یہاں دل کی شاعری تھی یہاں بادم کی شاعری بن تھی اس کے بیر گزل کی افت پر اقبال دیسا بلن پایا مفاکر شاعر تلو ہوا جس میں گزل کو ہر شخص کا موضوع بنا دی اس میں دعوت عمل کو موضوع بنایا خودی اور مشاہد کائنات سے اقبال نے گزل کی موضوع کو بہت تبسی کر دیا اس طرح گزل باہن عرور پر پہنچ گئی اس کے دن ترچی پسند سورہ آگئی جن میں فیض امد فیض جانس آر اکتر مقدوم ملیدین جنہوں نے دیکھا دنیا میں گربت ہے مذہوروں کو قریبوں کو مذہوروں کو ستا جاتا ہے یہ کارس موت کا نظریہ ہے حضرت اشتراجیا تھا انہوں نے بیم جہانان سے نکال کر گزل کو بیم دوراں کا موضوع بنا لیا انہوں نے مذہوروں کے مسائل سماجی کارکان کی مسائل کو اجا کر کرنے کے لئے اپنے مخوط کی اکاسی کرنے کے لئے گزل کو موضوع بنا لیا اس کے لئے جدیتت کا دور آگیا جس میں ناصر قازمی شہدیوار بشیر بدر احمد فراز وغیرانی گزل کو عالمی انسان کی مسائل کے لئے استعمال کیا اور دنیای معاملات شامل کیا اس طرح اردو گزل اردو شاعری کی ملکہ بنی یہی وجہ ہے کہ آج میں اگر تیبی کہیں کسی شاعر کا ایک شاعر بیان کیا جاتا ہے تو اپنے محل پر شاعر جاتا ہے اور اس کا مطلب اور مقصد معمولی الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے یہی خوبی ہے کہ انسان چھوٹی الفاظ میں کم الفاظ میں بری بات کو ظاہر کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ اردو شاعری میں گزل آج بھی تکتے ملکیت پر جلب آفروز ہے اب کیونکہ آپ کی کتاب میں اس کے بعد جو پہلی گزل ہے وہ ولی محمد دیکھنے کی ہے تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم اس کا مطالعہ آئیں گے اور اس کا مطالعہ کو آئی بڑھائیں گے بڑھائیں گے بڑھائیں گے بڑھائیں گے بڑھائیں گے موسیقی موسیقی